سرابہ احتجاج مظاہری نشتر آباز حکومت کو ناکام حکومت قرار دیتے ہوئے فوری مصطافی ہونے کا مطالبہ کر دیا پشاور میں احتجاج کے بارے میں بتا رہے ہیں بولنیس کے نمائند نواب شیر جی بالکل جماعت اسلامی کے مرکزی امیر سیراج الحق پر موشح حملے کے خلاف پشاور میں جماعت اسلامی کے کارکون سرابہ احتجاج ہے اور اس وقت نشتر آباد چوک میں جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں مظاہرین سے بات کرتے جی پیڈی ام حکومت تو امن اور امان کی بہت دعوے کر دی ہے کیا کہیں گے خودکوش حملے کے حالے ہیں جی آج جو سراج الحق صاحب پر شعب میں خودکوش حملہ ہوا ہے یہ وفاقی اور صوبائی حکومت کی مکمل ناہلی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت وفاقی حکومت کی جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں اس کو وہ پوری نہیں کر رہی اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوجستان اور خیبر بخت انخواہ میں امن کی صورتحال دن بل دن خراب ہوتی جا رہی ہے اور وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت صورتحال کے مکمل ذمہ دار ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس واقعے کی فوری تحقیقات کریں اور اس کے اندر جو ملوث انحصر ہیں اس کو قوم کے سامنے بے نکاب کرتے ہوئے ان کو قرار روا کی سزا دیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مظاہرین مطالبہ کر رہے ہیں کہ خودکوش حملے میں جو بھی ملوث ہیں ان کو جو ہے وہ کے فرکردار تک پہنچائے جائے اور مظاہرین کا یہ کہہ رہے ہیں یوب میں جماعت اسلامی کے کافلے پر خودکوش حملہ وزیر اعظم سے